موسیقی ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے حکومت کے خلاف گرانڈ آپوزیشن الائنس کا مشن ابتداء مہی مشکلات کا شکار آصف زرداری کے نواز شریف کے ساتھ ون ٹو ون ملاقات کی خواہش پوری نہ ہو سکی میاں صاحب کی سردہ مہری بیک ڈور رابطہ کاروں کو صاف بتا دیا ملاقات تو وفود کی صدا پر ہی ہوگی مولانا فضل الرحمن کی صفائیاں کا نواز شریف ابھی صدمے میں ہیں سندھ میگا منی لانڈرنگ کیس میں چیف جسٹس نے سندھ کے تمام محتموں کو جی آئی ٹی سے تعاون کا حکم دے دیا اومنی گروپ نے نیشنل بینک سندھ بینک سلک بینک اور سمٹ بینک سے 73 عرب کا کرزہ لیا جی آئی ٹی ریپورٹ پر چیف جسٹس کے سخت ریمارکس کہا یہ پیسے ادھر ادھر کرنے کے لیے بینکوں کا انزمام کر رہے تھے کون ہے اومنی گروپ کا سربراہ ان کو بلا لیں یہیں آ کر بیٹھ جاؤں گا کسی کو نہیں چھوڑوں گا وزیر اعلی سندھ کو چیمبر میں طلب کر لیا وزیر اعلی کہتے ہیں عدالت جب بلائے گی حاضر ہو جاؤں گا مجھے میسیج مرے تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے مجھے بلایا ہے میں حاضر ہوں گا میں پہلے بھی گیا ہوں چیف جسٹس صاحب نے پہلے بھی بلایا ہے اور انشاءاللہ جب بھی بلائیں گے ہم پھر کھل حاضر ہوں گے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ نواز شریف صاحب کو سو افیسل اس کیس میں وہ جیل جائیں گے نواز شریف کو سزا کا سو فیسل یقین ہے یہی بات ہم دو سالوں سے کہہ رہے ہیں پچاس سے زیادہ افراد جیل جائیں گے حضیر اعلیٰ فوا چودری کا ویڈیو بیان کہا خاجہ حارس نے اگر کروڑوں روپے فیسل نہ لی ہوتی تو وہ بھی مان جاتے کہ نواز شریف کو سزا ہونی چاہیے کالا دھن سفید کرنے والوں کے چہرے پیلے پڑتے ہیں جس نے کرپشن نہیں کی اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ کہا کہ سو فیصد ان کو یقین ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل جائیں گے اس میں ہم لوگوں نے آج جات صاحب کو یہ کہا ہے کہ ان کو سو او موٹو لینا چاہیے اور اس طرح کی اگر گفتگو جاری رہی تو وہ ایک کیس کو انفلونس بھی کرتے ہیں فواد چودری کو کس نے بتایا کہ نواز شریف کو سو فیصد سزا ہوگی مسلم لیگ نون کی ترجمہ مرنین اور انگزیف حکومت ترجمان پر برس پڑی فیصلے سے پہلے سزا کی پیشگوئی پر نواز شریف کے بکلا بھی حرکت میں آگئے فواد چودری کا بیان عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار عدالت سے نوٹس لینے کی استدا کر دی احتساب عدالت کے جج نے درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی پیر کو درخواست دائر کیے جانے کا امکان کرپشن کی نشاندہ ہی کریں ریکاوری کا بیس پیسد حصہ پائیں شناک راز میں رکھی جائے گی حکومت کا پختوخہ ترس کا وسل بلوئر قانون نافذ کرنے کا فیصلہ وفاقی وزیر قانون فاروق نسین کہتے ہیں کہ وسل بلوئر پروٹیکشن ایکٹ جلد اسمبلی سے پاس کرائیں گے کرپشن کے خلاف قانون سازی پر سیاست نہیں ہونی شاہیے تمام جماعتوں سے قانون کو خوشدلی سے قبول کرنے کی اپیل جس سے ہمارا صوبہ خراب ہوا جب میں نے چاہر چھوڑا تو سو عرب کیش چھوڑے گیا اب تو سات سو عرب کا یہ بکروز ہو گیا یہ صوبہ شہباز شریف نے پنجاب کو کرزوں میں ڈیبو دیا انڈر براؤن ٹرین کی جگہ جنگلہ بس چلا دی اورنج لائن خزانے پر بوجھ ہے سپیکر پنجاب اسیملی چہدری پرویز الہی کی پریس کانفرنس کہا کمیشن کے چکر میں میگا پروجیکٹ کے نام پر ملک کو نقصان پہنچایا گیا وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان دبائی میں بے نامی جائداد کی مالک نکلیں دبائی میں کس پاکستانی کے کتنی جائدادیں ایف آئی اے نے کچھا چھا تھا کھول دیا پی ٹی اے رہنما مونتاز مسلم کی سولہ جائدادیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی فرق سلیم کی والدہ بھی پراپٹی ہولڈرز میں شامل سینیٹر انوہ بے کی اہلیہ مرہوم امین پہین کی بیوہ اور عدنان سمیخان کے والدہ بھی جائداد کی مالکن نکلیں سعودی عرب کے بعد چین بھی پاکستانی معیشت کی ڈولتی کشتی کو سہارا دینے کو تیار وزیراعظم کے دورے سے اچھی خبر ملے گی چینی سفیر نے بڑی خوشخبری سنا دی کہا کچھ خوبتوں کو پاکستان تعاون کھٹکتا ہے سی پیک سے صرف چینی کمپنیز فائدہ نہیں اٹھا رہی نائب سفیر نے چینی کرزوں کو پاکستانی معیشت پر بوجھ قرار دینے کا الزام مسترد کر دیا حکومت کا امریکہ برطانیہ اور سعودی عرب میں نئے سفارتی ٹیم بھیجنے کا فیصلہ اسد مجید خان کو امریکہ میں نیا سفیر مقرر کرنے کا اعلان نفیذ ذکریہ برطانیہ میں ہائی کامشنے ہوں گے راجہ علی اعجاز سعودی عرب میں نئے پاکستانی سفیر مقرر قطر اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک میں سفیر تبدیل شاہ محمود قریشی کہتے ہیں یو اے پاکستان میں الین جی ٹرمنل کے لئے سرمایہ کاری کرے گا آرمی چیف نے مزید چودہ دہشتگردوں کی موت کے پروانے پر دستخط کر دیئے سیکیورٹی پورسز اور تعلیمی داروں پر حملوں میں ملوث مجرمان کی سزائے موت کی توسیق آٹھ دہشتگردوں کو عمر قید کی سزا کی بھی توسیق عملوں میں بائیس افراد شہید ہوئے تھے خالد مقبول صدی کی سمیت پوری رابطہ کمیٹی کو یرغمال بنایا ہوا ہے کارکنوں کا یہ جمہوری حق ہے کہ وہ منظم ہوں متحد ہوں متحرک ہوں اور ایک اورگنائزیشن ریسٹوریشن کمیٹی بنائے ایم کی ایم میں درانے واضح ہو گئی ڈاکٹر فاروق ستار نے ایم کی ایم نظریاتی کا دست نکاتی چارٹر پیش کر دیا تنظیمی بحالی کمیٹی قائم کرنے کا اعلان خالد مقبول صدی کی سمیت رابطہ کمیٹی سے پیشے ہٹنے کا مطالبہ انٹرا پارٹی الیکشن کا مطالبہ بھی تہرہ دیا پنجاب یونیورسٹی میں ایم فل کی طالبہ کے شوہر پر تشدد کا معاملہ اسلامی جمعیت طلبہ کے دو کارکنوں نے تحقیقاتی کمیٹی کو بیان رکھتا ہے چیف سیکیورٹی افسر کی دو الگ ریپورٹ سامنے آگئی ایک ریپورٹ میں جمعیت کے کارکنان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا کورنر پنجاب کو بھی بھیجی گئی ریپورٹ میں جمعیت کے مبینہ کارکن لکھ کر شک کا فائدہ دینے کی کوشش کی تحقیقاتی کمیٹی طلبہ کے بیان کی روشنی میں حتمی ریپورٹ تیار کرے گی کراچی کے بعد راول پنڈی میں بھی بھتہ خور سرگرم تاجر نشانے پر آگئے گوال منڈی کے تاجر کو پانچ کروڑ روپے کی پرچی مل گئی بیٹی کو کالج کے بار مسلح ملزمان کی جان سے مارنے کی دھمکی پولیس نے تھانا سٹی میں مقدمہ درج کر لیا کراچی کے قریب مبارک ملز کا نیل گو پانی تیل سے آلودہ ہو گیا خدرتی خسند مان پڑ گیا آبی حیات کو شدید خطرہ لاحق ماہی گیروں کا کام بھی ٹھپ ہو گیا مگر آئل آیا کہاں سے میری ٹائم سیکیورٹی جنسی نے آئل پائپ لائن سے رساؤ کا امکان مسترد کر دیا گہرے سمندر میں موجود جہاز کے تیل اور ساحل پر پھیلے تیل کی جانچ کا فیصلہ بلوچستان حکومت نے چھرنا آئیلنڈ پر سہرو تفریق کے لیے انٹری مشکل بنا دی شہریوں کو بلوچستان پروٹیکشن ایجنسی سے این او سی لینا پڑے گا پابندی بلوچستان انوارمنٹل ایکٹ کے تحت لگائی گئی ٹوئر گائیڈز کو ٹرپ کی تفصیلات کے ساتھ فیز بھی ادا کرنا ہوگی بہت ہو گئی منوانی نیجی سکولز کے بعد نیجی اسپتالوں کی باری چیف جسٹس نے نیجی اسپتالوں کے مہنگے علاج کا نوٹس لے لیا آپریشن، وینٹی لیٹر اور دیگر سہولیات کے ریٹس طلب کر لیے چیف جسٹس نے ریمارکس دیا اسپتالوں کا شوگر ملز جیسا منافع بخش کاروبار نہیں ہونا چاہیے موسیقی